اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف شوکت نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر میز بین ٹیس کا آخری روز شاہینوں پر شکست کے سائے مندلانے لگے یونس خان امیدوں پر پورا اترنے میں ناکام مردے میدان میز پر حق بھی سپر پر چلتے بنے آسٹیل بھی بلے بازوں نے چیسو چوبیس فرنس بنا کر پاکستانی بولر کو پریشان کر دیا میٹر سٹوک نے سات پلک شگاہ چکے لگا کر میلون گراؤنڈ پر چکوں کا نیا ریکارڈ لگا دیا پنجاب کے مختلف علاقے آج بھی دھن کی لپیٹ میں حد نگاہ سپر موٹروے کو کئی مقامات سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا فلائٹ آپریشن بھی موطل شہریوں کو پوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت خوشک دسمبر گزرنے کے بعد مہت میں موسمیات نے بارشوں کی نوی سنا دی مہت میں موسمیات کے مطابق جنوری کے پہلے ہفتے میں خیبر پرسون سار شمال علاقہ جاہ سمیت پنجاب میں عبر رحمت برسے گی ہریفور میں وادہ کے قریب مسافر کھوچ وین میں تصادم سات افراد جہاں باگ جہاں باگ افراد میں ایک بچہ بھی شامل نئے سار کی آمد پر حکومت نے عوام کو مہنگائی کا توفہ دینے کی تیاری کر لی پیٹرول 31 پیسے ڈیزل 3 روپے 48 پیسے مہنگا کرنے کی سپارش سمری وزارت پیٹرولیم کو ہر سال پانکشن پاکستان والوں کا گانا لندن والے کا متحدہ کی پریکسس نئے سوال اٹھ گئے ہنکیم پاکستان آردھ نکتر پاک کراچی میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی پارک ستار اہم اعلانات کریں گے سردات انتخابات پر اسنداز ہونے کا الزام امریکہ نے روس کے 35 سفارکار ملک بدر کر دیئے روسی صدر نے کہا انتقامی کاروائیاں درست نہیں مناسب وقت پر جواب دیں گے اور پاکستان سٹاک ایچینج میں تیزی کی لہر برقرار ہنڈرڈ انڈیکس میں سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس 47,769 کی سطح پر پہنچ گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی آپ کو کراچی سے اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے رینجس کی مختلف علاقوں میں کاروائیاں چار ملزمان گرفتار کر لیے گئے ملزمان کی قبضے سے اسلام برامت کر لیا گیا ہے کاروائیاں جمشیش ٹاؤن، کرنگی، لانڈی اور گڑاب میں کی گئیں ملزموں میں دو کل ادم تنظیم کے کارندے شامل ہیں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں رینجس کی کراچی کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں ہوئی ہیں چار ملزمان گرفتار کر لیے گئے فلوت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز ملزمان گرفتار کر لیے